شیخ عبدالقادر جلانی کی یہ نا نے شیخ عبدالقادر جلانی کے مورتی بھی بنا دی ہے مسلمان میں ملکل ہندووں والے کام اور انہوں نے اس شہر ہندوستان میں اسلام کا دین پھیلایا شیخ عبدالقادر جلانی کی یہ دوبارہ دیکھیں اس طرح جیسے ہندو اپنی مورتی بردود چڑھاتے ہیں یہ بھی وہی حرکت کر اور انہوں نے اس شہر ہندوستان میں اسلام کا دین پھیلایا آپ کے سوالت نالج بہت اچھا ہے میرا ایک آپ کے دھرم کے بارے میں پرمنٹی ہے کہ آپ کا دھرم ہمارا دھرم شبد کا پجاری ہے آپ قرآن کو ہم گرو گران صاحب کو شبد کو مانتے ہیں اور آپ کے ہی دھرم میں کچھ ایک مورتی پوجہ کا بھی جو بدان ہے نہیں ہے پھرانکو کچھ ایک آدمی یہ مورتی نہیں بڑھائی کہ اس کی قبرد روپ میں جو ہے مجار کے روپ میں اس کو مانتا دے دی ہم مورتی کھڑی پوجھ لو اور پڑی پوجھ لو تو ایک بات ہی ہے کیا ہی جو ہے ترم کے الٹ نہیں اس کے بارے آپ روشنی پائیں بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہمیں سوال کو دھو رہا ہوں گے اگر سوال کو سمجھنے میں کچھ گلتی ہوئیں گے تب سیدہ کر لینا بھائی صاحب نے پوچھا کہ بدھ پرسی غلط ہے ان کے مذہب میں بھی غلط ہے ہمارے مذہب میں بھی غلط ہے آپ بدھ کو الٹا پوچھو سیدہ پوچھو تو مذہب کو پوچھنا صحیح ہے کہنے وہ آپ کا سوال تھا مذہب پر جانا صحیح ہے کہ غلط ہے بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا اس لئے میں کہتا ہوں کہ اسلام کو جاننے کے لئے مسلمان کو مت دیکھو قرآن اور حدیث پر دیکھو قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھاوائے کہ مذہب بناو یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نش کرنا چاہیے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی قبر پکی ہے تو اسے زمین کے لیول پر لے کے آنا چاہیے مذہب مذہب کو پوچھنا غلط ہے حرام ہے میں جانتا ہوں کہ کئی کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کے وجہ سے وہ مذہب مذہب پہ جاتے ہیں اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر جو ہے کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے اور ہمارے باپ دادا پہلے کئی نہ کئی ہندو تو ہوئے تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر تو ابھی جا رہے ہیں انہوں نے مذہب میں آستے آستے تبدیلی آ رہی تو میری درخواست تھے کہ اگر آپ اسلام ان بھائیوں سے جو مذہب جاتے ہیں مسلمان بھائیوں مذہب پہ جانا بلکل غلط ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ قبر پہ جاؤ اگر آپ قبر پہ جائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوں گا کہ آپ کبھی نہ کبھی مرنے والے تھے تو اللہ پہ اور یقین کریں گے آخرت پہ یقین ہوں گا تو قبر پہ جا کے ان کے لئے دعا کرنا سہیے جو آدمی مر چکا ہے ان کے لئے دعا کرو ان کو دعا نہیں کر سکتے مطلب ان کے لئے دعا کر سکتے ان کو دعا نہیں کر سکتے آپ سمجھ رہے وہ بچارہ شخص مر گیا ہے اچھا شخص تھا اس کے لئے دعا کر سکتے اللہ حضر جنت فردوس دے انہیں نیامت دے انہیں معاف کرے وہ تک ٹھیک ہے لیکن جا کے یہ بولے کہ میرے ایگزامنیشن میں میں نمبر کم ہے تو بابا نمبر اچھے کر لو یہ بالکل حرام ہے شفاہ قرآن مجید میں کم از کم پچیس آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفاہ شفاہ مطلب شفارش وسیلہ حرام ہیں دو آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو ازادت ہے جو اللہ تعالی آخرت میں ان کو ازادت دیں گے وہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں آج کی تاریخ میں ہم حمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے باقی لوگ کو تو چھوڑو سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لئے حرام ہیں جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں لیکن ان کی پوجہ نہیں کرتے ہیں ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں عبادت صرف اللہ کی ہے جی تو ناظرین جتی آج کی وڈیو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی وڈیو اچھے لگے ہوگی آپ کو ڈاکٹر زاکر نائک جب بھی بولتے ہیں ہمیشہ قرآن اور حدیث کا مطابق بولتے ہیں اور ان کے جب آباد جو ہوتے ہیں وہ بہت زبردست بہت لوجیکل اور بہت انفرمیٹر ہوتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی وڈیو خاص طور پر ڈاکٹر زاکر نائک کی وڈیو ان تک ضرور پسند آئی ہوگی تو ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان بھارت اور بنگلہ دیش میں لوگ جو ہیں وہ قبروں پر بہت زیادہ جاتے ہیں اور ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو مزاروں پر بھی جاتے ہیں جی آنازین جب بھی مسلمانوں کے ہاں ایک مکبہ فکر ہے جو کہ بریلوی مکبہ فکر ہے جب بھی ان کے ہاں ان کے پیر کی یا کسی نیک شخص کی موت ہوتی ہے تو وہ جب اس کو دفناتے ہیں تو اس کو دفنانے کے بعد اس کا وہاں پر مزار بنا دیتے ہیں اور وہاں مزار پر پھر وہ ہر سال جا وہ عرص بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو وہاں پر جانے کی تلقین بھی کرتے ہیں کہ وہاں پر جا کر اگر آپ اس بزرگ سے جو بھی دعا مانگیں گے تو وہ قبول ہوگی اور وہ جو بزرگ ہیں ان میں اتنی پاور آ جاتی ہے مرنے کے بعد کہ وہ آپ کی ہر دعا کو قبول کرتے ہیں اور ہر چیز جو آپ مانگتے ہیں وہ آپ کو عطا کرتے ہیں استغفراللہ جی ہاں ناظرین یہ ہے ایک شرک کی علامت جو کہ ہمارے مسلمانوں میں پھیل چکی ہے اور جب ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ جو مورتی پوجا کرتے ہیں ہندو وہ بھی اسی طرح ان کے بزرگوں کی مورتیاں ہوتی ہیں جن کو جا کر وہ پوچھتے ہیں لیکن ہم قبر سے جا کے پوچھتے ہیں لیکن وہ جا کے جا وہ مورتیوں سے پوچھتے ہیں تو اسی وجہ سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے جیسا کہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھائی کہ شیخ عبدالقادر جلانی جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی شخصیت ہے جنہوں نے بہت اچھا کام کی ہے برے صغیر میں خاص طور پر ہندو استان کے جو ایریا ہے وہاں پر انہوں نے اسلام کی تعلیمات دیں لیکن جب وہ فوت ہوئے تو اس کے بعد جو ہے لوگوں نے ان کی قبر بنا دی اور پھر وہاں پر جو ہے اس کا مزار بنا دی ہے جہاں پر اب ہزاروں مسلمان جاتے ہیں وہاں پر اس کی پوجا کرتے ہیں اور ان سے جا کے دعائیں مانگتے ہیں جو کہ قرآن اور حدیث کے مطابق بالکل غلط ہے سب سے پہلے تو مسلمانوں کو مورتی بنانا ہی نہیں چاہیے چاہے وہ کسی کا بزرگ ہو یا پھر کسی اور چیز کی مورتی ہو لیکن اسی طرح کا سوال جو ہے وہ ڈاکٹر زاکر نائک سے کیا گیا ایک سکھ بھائی کی طرف سے انہوں نے کہا کہ ہمارے مذہب میں بھی جو ہے وہ قبر پر جا کر پوچھتے ہیں اسی طرح آپ لوگ بھی جا کر قبر کو پوچھتے ہیں لیکن آپ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مورتی کی طرح جو وہ اپنی قبروں کو پوچھتے ہیں ہندو بھی اسی چیز کو پوچھتے ہیں اور مسلمان بھی اسی طرح کے کام کرتے ہیں تو پھر ان دونوں میں فرق کیا رہ گیا تو ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اگر آپ نے اسلام کی تعلیمات دیکھنی ہے تو آپ مسلمانوں کو مت دیکھئے بلکہ قرآن اور حدیث کو دیکھئے اگر تو قرآن اور حدیث میں کہیں لکھا ہے کہ آپ قبروں پر جائیں وہاں پر جا کر جو ہے وہ ان بزرگوں سے دعا مانگیں تو پھر یہ بالکل ٹھیک ہے اگر قرآن اور حدیث میں یہ ساری چیزیں نہیں لکھیں تو یہ پھر کل تو پھر یہ بالکل بھی غلط ہے اور حرام ہے تو ڈاکٹر زاکر نائک نے قرآن اور حدیث کے ذریعے ثابت کیا کہ مزاروں پر جانا مزار بنانا ان سے جا کے دعائیں مانگنا کہیں پر بھی قرآن اور حدیث میں اس چیز کے بارے میں نہیں لکھا اور جو لوگ بھی اس طرح کی عرکت کرتے ہیں وہ یقیناً قرآن اور حدیث کے خلاف کر رہے ہیں اور ایسے لوگ جو ہیں وہ مسلمان کہلانے کے لائک نہیں ہیں تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے جو جوابات دیئے کیا وہ قرآن اور حدیث کا مطابق ہیں یا نہیں ہمیں کمن سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور میرا دین اسلام چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دمائیں تاکہ جب بھی کوئی نئے ویڈیو پروش ہو تو اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ